دیکھیں کس قدر پیارے پیارے سے پھول ہیں آج ایک مختلف ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی پیاری امرائیڈری ہے ربن اور اون کی تو یہ دیکھیں کس طرح بنایا ہے ہم نے یہ پھول کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا طریقہ اختیار کیا ہے آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی پیاری ہینڈ امرائیڈری کی ہے یہ میری کزن نے یہ بہت ہی پیارا سا لگ رہا ہے یہ پھول یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا پیارا ربن اور اون کی مدد سے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ میس پوش پہ پردوں پہ کشنز پہ یہ اس طرح کے پھول بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے اس نے بنایا ہے میں آپ کو مزید بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارے پیارے اس نے بنایا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ والے جو ہیں وہ اس نے کس طریقے سے بنایا ہے تو چلیے وہ بنانا بتا رہی ہے ہم نے اون لے لی ہے اور اون جو ہے وہ دیکھیں اس کا جو کتنی موٹائی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہے ہم اس طریقے سے بل دیں گے اپنی انگلیوں پر یہ سائز ہوگا یا اس سے زیادہ سائز رکھ رہا ہے تو آپ انگلیاں کھول سکتے ہیں کلر اپنی مرچی سے لے سکتے ہیں اور یہ ہم کتنے بل دے رہے ہیں اس پر بارہ سے تیرہ بل ہم اس پر دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دے لیے ہم نے بل اور دیتے ہیں یہاں سے اور اب ہم اس کو بیچ میں سے جو ہے باندھ لیں گے ایک باریک دھاگا لیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں گھور سے اس طریقے سے ہم اس کو بیچ میں سے جو ہے وہ باندھ لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح باندھ لیا ہے اس کو گرہ لگا لیے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے سائیڈیں اس کی یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹ کر لیا اور اب ہم اس کو یہ جو ہے ہم اس طریقے سے جو ایکسٹرا دھاگا ہے وہ ہم کٹ دیں گے اور اس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور اس سے دبائیں گے اس کو اور یہاں پر ہم باریک دھاگے سے دوبارہ اس کو اس طرح مینج کر لیں گے پولڈ کرنے کے بعد بہت ہی اچھی جو ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں اسے چیزیں چاہیں تو آپ بچوں کی شر سے بھی پروک کے کناروں پر کر سکتے ہیں سٹراؤزر پر کر سکتے ہیں سٹراؤزر کے باٹم پر دوبتے کے کارنر پر کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں سٹراؤلر بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بہت یونیک اب یہ دیکھیں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں ایکسٹرا دھاگہ ہم دوبارہ کار دیں گے اب اس کو ہم برابر کر لیں گے جو ہم ایکسٹرا ہیں ہم نے برابر کر لیے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ریبن لینا ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ ہاف انچ سے بھی کم ہے ریبن اور اس طرح کی سوئی لینی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ سوئی ہے اس کا جو سراخ ہے وہ کافی موٹا ہے یہ ریبن والی سوئی ہے آپ اس میں ریبن اس طریقے سے آرام سے ریبن گزر جائے گا اور کپڑے میں اس سے بھی نکل جاتا ہے یہ ریبن یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ریبن ہم نے اس میں ڈالا کلرز بھی آپ اپنی برسن سے لے سکتے ہیں اور ہم نے یہاں سے پیچھے سے اس طرح فورڈ کیا اس کو گرہ لگا لی تاکہ یہ نکل نہ جائے ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہاں اس کو ہم سیٹل کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کپڑا ہم نے لے لیا ہے نیٹ اور اب ہم یہاں سے سوئی نکالتے ہیں اس طرح یہ نکلی سوئی اور وہی پھول جو ہم نے ابھی بنایا تھا اون کی مدد سے یہ اس طریقے سے نکلیں ایک سائیڈ سے سوئی نکال لی ہے ہم نے ریبن اور اس پھول کو درمیان میں رکھنے کے بعد پھوڑا سا گیپ دیکھ کر دوسری طرف سے ہم نے سوئی کو دوبارہ کپڑے میں سے نکال دیا پھوڑا سا ریبن چھوڑیں گے یہ اس طرح یہ دیکھیں اس کو یہاں میریز پڑ دیا ہم نے ٹائٹ کریں گے اور اس کو ایک دوسری سائیڈ سے دوبارہ نکال لیں گے اس کو ایک طریقے سے ہم نے پھلنگ کرنی ہے اس کو چھپا دینا ہے جو اس کی ہم نے ڈنڈی بنائی تھی پھول کی جو وہ کول کرنے سے بنی تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ریبن کو سیدھا رکھنا ہے پھوڑا سا میریز کرنا پڑتا ہے ریبن کو لیکن سیدھا رکھنا ہے یہ دیکھیں 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 ٹائٹ ہم کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ تاکہ پھول جو ہے وہ پکا ہو جائے نکلے نہیں آپ چاہیں تو پہلے اس کو سوئی سے بھی جور سکتے ہیں پہلے سوئی کی مدد سے اس کو پکا کر سکتے ہیں پھول کو اس کے بعد ہم ریبن سے اس کو بھرائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ انگلی رکھنے کی مدد سے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ریبن جو ہے وہ نیچے چلا گیا فینشنگ ہونی چاہیئے آپ اپنی کوشش کر کے اپنی سوچ سے آپ نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں انہی چیزوں کی مدد سے اب ہم اس کی ڈنڈی بنائیں گے یہ دیکھیں پکی ہو گئی ہے مذہب اس کو سیدھا کر لیں گے اب جی ہم بنانے لگے ہیں ڈنڈی اس کی پھول کی ڈنڈی بنائیں گے یہ ہم نے ایک سٹیپ سے ہم نے نکال لی ہے ریبن کو اور اب دیکھیں کہ ہم اس طرح بل دیں گے اس طرح سے بل دیں گے یہ ریبن میں بل آ جائیں گے اور ریبن بدستور پچلا ہوتا جائے گا دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے ہم نے ریبن کو بل دے دیئیں اور جس طرف آپ نے ڈنڈی موڑنی ہے اس طرف کر کے یہ دیکھیں جس طرف آپ نے ڈنڈی بنانی ہے ہم اس طرف کریں گے ربن کو اور نیچے سے نکال دیں گے اور اب ہم اس کو پکا کر لیں گے ٹائٹ کریں گے تھوڑا تاکہ بلکل بھی لوز نہ ہوئی دیکھیں اب ہم کھول لیں گے اس کو جو ہم نے بل دیئے تھے وہ بل ہم اب کھول لیں گے ٹائٹ کریں جی بل کھول گئے ہیں دیکھیں اب ہم پتیاں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ریبن کو سیدھا کیا آپ ریبن کا شائن والا حصہ رکھیں گے اوپر اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اوپر جتنی بڑی آپ نے پتی بنانی ہے وہاں پر سوئی رکھ کر آپ نے اس کو نکال دینا ہے نیچے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن گئی پتی یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ ہم نے ڈنڈی کے بیچ میں سے نکالا تاکہ ڈنڈی بھی پکی ہو جائے اور ریبن کا شائن والا حصہ رکھیں گے اوپر یہ دیکھیں اور اپنی سائز میں جتنے آپ نے پتی رکھ رہی ہے وہاں سے سوئی جو ہے وہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالیں گے اور باہر نکال لیں گے اور بہت احتیاط کے ساتھ تاکہ ریبن جو ہے وہ موڑ نہ جائے یہ دیکھیں یہ پتیاں بن رہی ہیں ان پتیوں کی مدد سے آپ پھول بھی بنا سکتے ہیں مختلف کلرز میں تھوڑا سا اٹھا کے ریبن کو تاکہ پتی جو ہے وہ تھوڑی سی پھولی پھولی سی بنے دیکھیں دیکھیں کس قدر پیاری سی پتی بنی ہے پھولی پھولی سی اور آپ ان میں اس کے بعد جو ہے وہ موٹیوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تمام پتیاں آپ جہاں جہاں آپ نے بنانی ہے وہ آپ بنا لیں اسی طریقے سے یہ دیکھو اس طرح یہ ہے پتی کو ہم نے یہاں پر ایک درمیان میں کیا ہے تاکہ جو ہے وہ پکا ہو جائے پکا کر رہے ہیں ڈنڈی کو یہ دیکھیں اس کو آپ نے برش کرنا ہے اس پھول کو ہم نے پتیوں کو بکھیرنا ہے یہ جو ہے اون آپ کو نظر آرہی ہے یہ ایک آپ کنگا لیں گے اس طریقے سے اور اس طرح ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ ضرور رکھئے گا آپ نے کنگے کو اس طرح کرنا ہے تاکہ اون جو ہے وہ بکھر جائے یہ دیکھیں اس کو آپ نے برش کرنا ہے جیسے آپ بالوں کو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ رکھنے کے بعد تاکہ پھول جو ہے وہ نکل نہ جائے پیچھے سے آپ نے اس کو اس طرح کنگے سے اس طرح کر لینا ہے پتیاں آپ کی بکھر جائیں گے اور پھول جو ہے وہ آپ کا کھل جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ سارا کر لیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ کیسا ہو گیا اور اب ہم اس کی کر دیں گے کٹنگ کر دیں گے ہم اس کی جو ایکسٹرا روان ہے وہ ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں شیپ سے کٹنگ کیجئے گا تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ خراب نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا پھول بن گیا ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے پھول اس طریقے سے یہ پھول بن چکا ہے تیار ہو گیا ہے کیسے لگی ویڈیو آپ کو ضرور بتائیے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو اسی طرح کی مزدار ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ